موسیقی محترم ناظرین اور حضرات آج ہم دعا کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعایں قبول نہیں ہوتی وہ شکوہ گناہ رہتے ہیں کہ دعایں ضائع جا رہی ہیں حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی پیارے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا اے پیارے علی میری دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے جب بھی دعا کرو یہ تین کام ضرور کرو پہلی غائب کی دعا مانگو تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادِ گرامی ہیں آپ نے فرمایا غائب کی دعا غائب کے لئے قبول ہوتی ہے دوسری بات فرمائی کہ نبی اور آپ کی اولاد کو بھی یاد رکھو دعا کے اول اور آخر میں دروشری پڑھا کرو جس دعا کے آخر میں دروشری پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی تیسرا اپنی دعاوں میں اپنے نبی کو یاد رکھا کرو جب بھی دعا کریں تو آپ کے لئے بھی دعا مانگیں اس سے رب کو پیار آتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہے حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد کے اوقات میں مانگی ہوئے دعا قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت لوگ خواب و غفلت مولوبے ہوتے ہیں کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں نیند سے بوجل ہوتی ہیں اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی میٹھی نیند کی قربانی کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اس کا رب اس کی ضرور سنتا ہے جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے تحجد کی نماز لادلی نماز ہے اس وقت جو بھی دعایں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ آسمان پر آ کر کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی رزق کا طالب میں اس سے رزق عطا کروں ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کروں اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوا کرتے رہ جاتے ہیں کہ رب ہماری دعائیں نہیں سنتا دوسرا وقت سجدے کا ہوتا ہے سجدے میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے خوددار اور عزتدار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے جس پر انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس پر وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم حضو کو یعنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں جھکا کر زبین سے ٹیک رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنے بندے کی عیدہ یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی دعا پوری کر دیتا ہے جھکنا اللہ کو پسند ہے تیسر وقت ازان کا ہے ازان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے ازان سے مراد وہ پکار ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دیا جاتا ہے ازان نام ہی کامیابی کا ہے ازان پکارتی ہے آئیے کامیابی کی طرف جب انسان اللہ کی اس بلاوے پر لبائک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت خدا نہ صرف دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پانچوہ وقت بارش کے بعد بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے بارش اللہ پاک کی رحمت ہے بارش پیاسی زمین کو سہراب کرتی ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے چھٹا وقت سفر کا ہے سفر کے موقع پر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے وقت افتار کا ہوتا ہے افتار کے وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا محترم ناظرین ہمیں اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے دعا ضائع نہیں جاتی ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا جس دن ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ آ گیا اس دن ہماری دعا رد نہیں ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ